تو جمال رحیثانی صاحب آپ کو پہلے تو سب سے پہلے عید مبارک کہتے ہیں آج عید کا دن ہوگا یقیناً مصروفیت بھی اور سب کچھ کے ساتھ ساتھ آج سب سے زیادہ جو شدت سے یاد ہوگی وہ یقیناً آپ کے بالد صاحب کی سراد رحیثانی صاحب کی ہوگی کیا آج فیل ہو رہا ہے کہ آج وہ نہیں ہے اور عید کا دن ہے اور اگر وہ ہوتے تو آج جیت کا وہ ایک رنگ بھی ہوتا آج الیکشن میں یقیناً کیوں کیوں کہ ان کا نعرہ اتنا پاکستان کے لیے خوبصورت تھا آج پھر اتنا خوبصورت دن ہے کیا سوچ رہے ہیں آج اپنے والد صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں پاکستان پور پاکستان قوم کو عید مبارک کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی عید مبارک ہو اور جیسے آپ کو تو بتایا جیسے کہ آپ کی پیارے اگر کوئی آپ سے پچھڑ جائے ان لمحات میں تو افسوس مرلب ان کی تو یاد تو آتی ہے آپ کو اسی طرح مجھے بھی میری والد کی یاد تو آتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان پر فخر ہے کہ انہوں نے ایک پاک وطن کے لیے انہوں نے ایک پاک قوم کے لیے اپنا جان کو قربان کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جتنے بھی ہم کرے کم ہیں اور توسری بات یہ ہے کہ میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت عید کے موقع پر اپنے بورڈرز پر ہیں ان کی وجہ سے ہم سکون سے اپنا عید در منا رہے ہیں اور میرے والد کا تو وہ تو ایک شخصیت ایسے تھے کہ بچے کے ساتھ وہ بچے ہوتے تھے اور بزرگ کے ساتھ وہ بزرگ تو ان کی یاد تو آتی ہے لیکن انشاءاللہ ان کا کمی مجھے محسوس نہیں ہوگا کیونکہ ان کا جو سوچ تھا وہ میرے اندر زندہ ہے ان کا جو سوچ تھا ان کے بازوں ان کے ساتھیوں کے اندر زندہ ہے تو انشاءاللہ اللہ سبر دینے والا اللہ ہے اور انشاءاللہ مجھے ان کی محسوس نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے جو سوچ ہے وہ زندہ ہے آپ کے والد کا مشن جو ہے وہ بڑی پاکستانیوں سے محبت کا تھا ہم نے پیشل دنوں میں دیکھا چودہ اگست پہ آپ نے اتنی بلند چوٹیز پہ وہ جھنڈا لہرا کر اور اپنے والد کی اس خواہش کو بھی ان کا مشن کو بھی پورا کیا یہ کیوں اس طرح سے پہلے بھی وہ بھی کرتے تھے ایسا ہی کچھ کچھ نہ کچھ منفرد یہ کیا وجہ یہ کیا سوچ ہوتی تھی ان میں پھر وہی کام آپ نے شروع کیا ہے کہ پروپیگنڈا تو ہمارے بلوچ بائیوں اور بلوچستان کے خلاف بہت ہے کہ بلوچستان میں موے بلوطن نہیں ہے تو ہم یہ ایکٹویڈیز کرتے ہیں اور ہم دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بلخصوص بلوچستان میں بلوطن پاکستانیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ لوگ جیسے بھی کسی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور صرف پاکستان کے لیے تیار ہیں یہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی قربانی سے یہ دریغ نہیں کریں گے میرا والد کا تو مشن تھا کہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کریں ان کا ایک سوچ تھا کہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ کچھ کریں کیونکہ پروپیگنڈا تو بہت تھا کہ بلوچستان میں پاکستان کو ہم پیار نہیں کرتے محبت نہیں دیتے تو یہ ایکٹیویٹیز ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پیغام ہے میں اس پہ تو بہت بہت کلیر ہوں کہ بلوچستان کے اندر چاہے وہ بلوچوں جمال چاہے وہ پشتونوں چاہے وہاں پر سیٹلر پنجابی کوئی بھی ہو بلوچستان کے اندر لوگوں کو میں نے بہت زیادہ محبت دیکھی ہے اس ملک کے لیے اس وطم کے لیے میرا بھی آنا جانا ہوا ہے بلوچستان کے مختلف حصوں سے ہمارے دوست ہیں بہت محبت سوال اٹھانا یا سوال کرنا وہ سب کو بنیادیا کہ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس سے محبت کو اس طرح سے نہیں تولا جاتا بلوچستان کے اندر بلوچوں کی جو محبت ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ مثالی ہے اس کا کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اچھا جمال میں آپ کے حوالے سے کچھ ہے ابھی آپ سٹیڈی کر رہے ہیں شاید اس وقت تھائلینڈ میں کیا آپ پڑھ کے آ رہے ہیں اس وقت تھا عمر تو آپ کی بہت چھوٹی سی ہے باتیں آپ بہت بڑی بڑی کرنے لگے ہیں کیا آپ پڑھ رہے ہیں دیکھیں جی ارز کرو حالات ہی ہیں کہ ہمیں باتیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم کچھ نہیں کرے بھی مر جائیں گے اور اگر باتیں کرے بھی مر جائیں گے تو قربانی تو دینی ہے جیسے بھی ہو اور دوسری جہاں تک سوال ہے میرے سٹیڈیز کا میں تھائلینڈ میں بیچلرز کر رہا ہوں پولٹیکل سائنس میں سیکنڈ یئر میرا شروع ہے ابھی بیچلر سائنس کر رہے ہیں آپ سیکنڈ یئر میں تو تھائلینڈ پڑھنے کی خاص وجہ وہاں پہ کچھ اچھا سٹیڈیز کے لیے تھا یا آپ کا فوٹبال کا بھی میں نے مجھے معلوم ہوا کہ آپ وہاں پہ فوٹبال لیگ بقاعدہ وہاں کلپ کے ممبر ہیں فوٹبال کھیلنے یہ شوق کیوں اور کیسے پیدا ہو گئے فوٹبال تو میرا بچپن سے شوق تھا میرا والد کا بھی خواہش تھا کہ میں پاکستان کو آگے فوٹبال میں ریپریزنٹ کروں اور پاکستان کے لیے کچھ کروں تو انہوں نے مجھے تھائلینڈ بیجا کہ میں ادھر اپنا سٹیڈیز کروں کیونکہ مجھے آنا تو تھا اپنے پاک بطن کی خدمت میں ان کا یہ سوچ تھا کہ آگے جا کر میں پھڑوں اور اچھی ہائر ایڈکیشنز آسل کر کے پاکستان آؤں اور اپنے حلقے کے لوگوں اور غریب لوگوں کی خدمت کروں اور دوسری بات فوٹبال کا میں پروفیشنل کرتا ہوں تھا ہائلینڈ میں اور یہ بھی کچھ وجہ تھی کہ کیونکہ میرا جو یونیورسٹی ہے اور فوٹبال کلاب ہے وہ ایک ہی شہر میں ہے تو میرے لیے آسانی تھی کہ صبح جاتا ہوں پڑھنے کے لیے اور پانچ بجے ٹریننگ کے لیے تو یہی ان کا خواہش تھا کہ کسی سٹیج پر میں پاکستان کو ریپریزنٹ کروں